ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے امید کرتا ہوں پرس کلاس ہوں گے میں ہوں عطیق احمد اور دوبارہ ایک نئے ریاکشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں تو گائز آج جو ویڈیو میں نے سیلیکٹ کی ہے اس کا ٹائٹل ہے پی اوکے جمہو کشمیر پی اوکے آپ پاکستان اوکپائیڈ کہتے ہیں ہم اسے آزاد جمہو این کشمیر کہتے ہیں ورسز پی اوکے جمہو کشمیر ورسز پی اوکے پل کمپائیڈزر تو یہ ویڈیو موسٹ امیزنگ کلپس چینل سے لی گئی ہے اوریجنل لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ویڈیو پر ریاکشن کروں تو مجھے ضرور لنک شیئر کی جائے گا میں پوری کوشش کروں تو بغیر کسی دیر کے ہم ویڈیو بھی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں موسٹ امیزنگ کلپس چینل پر آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو شاید ہی آپ نے اس سے پہلی کسی اور چینل پر دیکھی ہو کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر یعنی کی پی او کے اور جمہو کشمیر کو ساتھی دیکھیں گے جی ڈی پی ایریا ایڈوکیشن ہیلتھ ٹوریزم انفرسٹرکچر کے علاوہ کچھ اور چیزوں میں کون آگے ہے جمہو کشمیر یا زبردستی پاکستان دوارہ اوکیپائیڈ کیا ہوا کشمیر یعنی کی پی او کے ویسے تو دوستو جمہو کشمیر کا کوئی کمپیرزن بنتا نہیں ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کے ساتھ پھر بھی دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریا کی تو بھارت کے جمہو کشمیر کا سکسٹی پرسنٹ ایریا ہی انڈیا کے پاس ہے اور بچا ہوا فورٹی پرسنٹ ایریا پی او کے میں ہے اور پاکستان اپنی پانیشل اسٹیابلیٹی کے لیے پی او کے کو دھیرے دھیرے چین کے حوالے کرتا جا رہا ہے جس میں سوئے تین پرسنٹ ایریا پاکستان چین کو دے چکا ہے ایریا کے بعد بات جیڈی پی کی ہو تو جمہو اور کشمیر کی جیڈی پی ہے 22 بلین یو ایس ڈالر اور پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی جیڈی پی ہے کےول 6.6 بلین ڈالر جو دیکھا جائے تو جمہو کشمیر کے آدھا بھی نہیں ہے ساتھ ہی جمہو کشمیر میں پر کپیٹا انکم قریب ایک لاکھ پچیس ہزار ہے تو وہی پی او کے کی پر کپیٹا انکم صرف پینسٹ ہزار کا قریب ہے اب بات کرتے ہیں ایڈکیشن کی مطلب کی یونیورسٹیز اور کالیج کی تو آپ کو جان کر کافی کرو ہوگا کہ جمہو اور کشمیر میں 35 سے زیادہ کالیج اور یونیورسٹیز ہیں جبکہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں یہ سنگھیا کیول چھا ہے اگر بات ہم ایئرپورٹ کی کریں تو بھارت کے ابھینا انگر یعنی جمہو کشمیر میں ٹوٹل چار ایئرپورٹ ہیں اور پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں اس کے آدھے کیول دو ایئرپورٹ ہیں اس میں سے بھی ایک چالو ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کی کنڈیشن بھی چھیک رہی ہیں ایئرپورٹ کے بعد اب ہم آتے ہیں میڈیکل انفرسٹرکشر پر تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جمہو اور کشمیر میں لگ بھگ 2800 ہسپٹلز ہیں وہی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں کیول 23 ہسپٹلز ہیں اور اس وجہ سے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں ہر سال کافی لوگ ہیلس سوویدھاؤں کی کمی کے چلتے اپنی جان گما بیٹھتے ہیں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں روڈز کی حالت بھی کافی خراب ہے جبکہ جمہو کشمیر میں چار سے زیادہ نیشنل ہائیوے ہیں اور دس سے زیادہ نئی سڑکوں پر کام چل رہا ہے ڈلی امریت سر سے لے کر جمہو کے کٹرہ تک گرین فیلڈ ایکسپریس میں بھی بھارت کے دوارہ بنایا جا رہا ہے صرف روڈ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے چنل کا نرمان بھی بھارت سرکار کے دوارہ جمہو کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں میں کروایا گیا ہے جمہو کشمیر کے انفرا کی بات یہی ختم نہیں ہوتی کیونکہ جمہو کشمیر میں 369 میٹر اونچا دنیا کا ٹالسٹ چیراب ریلوے بریج بھی بنایا گیا ہے جس سے جمہو کشمیر میں آل ویدر ریل کنیکٹیویٹی آویلبل ہے وہی انڈیا نے جمہو اور کشمیر میں ٹوریزم کو کافی بڑھاوا دیا ہے اور ہر سال قریب دو کروڑ وزیٹر جمہو کشمیر گھومنے کے لیے جاتے ہیں جس سے وہاں کے لوگوں کو روجگار بھی ملتا ہے وہی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ٹوریزم اور پاک آرمی کا اڈا بن چکا ہے لیکن دوستو پیوکے میں لوگ اب کھل کر پاکستان کے خلاف آواز بھی اٹھانے لگے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب پاکستانوں کے پاکستان کشمیر بھی واپس اخند بھارت کا حصہ بجھ جائے گا اور وہاں کے لوگ جلد سب سویدھاؤں کا فائدہ اٹھا پائیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہیں تو گائز ایسا ہے کہ روڈز کی جو سیچویشن بتائی گئی ہے اس میں اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں باقی جیسے ہسپیٹلز کا بتایا گیا کالجز یونیورسٹیز کا بتایا گیا اب آپ تھوڑا سا یہ کمپیریزن کریں کہ تقریبا 60% میرا خیال انہوں نے 60% بتایا پر مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ پرسنٹیج لینڈ ایریا جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے باقی پاکستان کے پاس ہے کیونکہ میں خود 2016 یا 17 میں کشمیر وزٹ کر چکا ہوں اور اس کے بعد سے بھی دوستوں سے میرے دوست ہیں وہاں پہ ان سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا وہاں پہ چل رہا ہے معاملات وغیرہ کیا چل رہا ہے تو اس کے بعد بہت کنسٹرکشن ہوئی ہے اب جب بات کی جائے پرسنٹیج کی جیسے کالج یونیورسٹیز یا ہسپیٹلز وغیرہ تو وہ پھر پرسنٹیج ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اراؤنڈ 60-70% ایڈیا کے پاس ہے تو کوئی 30 یا 40% پاکستان کے پاس ہے تو وہ پھر ریشو اس حساب سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو میرا خیال میرا جو خیال ہے کہ روڈز کی کنڈیشن جو ہے وہ آدھے کشمیر تک تو بالکل ٹھیک ہے یعنی مزفر آباد اور آگے نیلم ویلی تک تو روڈز کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے ہاں نیلم کے بعد روڈز کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے یہ میں نے خود بھی جب میں نے وزٹ کیا تھا میں نے تب یہ چیز ایکسپیئنس کی دی آپ کا مجھے زیادہ نہیں پتا اور باقی یہ ہے کہ واقعی کشمیر جتنا خوبصورت ایریا میں نے ابھی تک جو ہے وہ اپنی زندگی میں کہیں اور نہیں دیکھیا حالانکہ میں نے گلگت اور پتستان وغیرہ بھی وزٹ کی ہیں اور تیسری بات یہ کہ اس میں بات کی گئی کہ کشمیر کا کچھ حصہ چین کو دے دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ چین چین نے کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان کو گفٹ کیا تھا کوئی میں رہا ہم سیونٹیز یا ایٹیز میں اگر ہم میں وزٹ بھی کر چکا ہوں دیکھ بھی چکا ہوں ایک جگہ ہے پہلے چین کا حصہ ہوتی تھی وہ بعد میں چین نے پاکستان کو گفٹ کر دیتی تو میری نالج میں تو یہ آیا جب میں وہاں پہ گیا میں نے وزٹ کیا مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے میں نے کہیں نہیں پڑا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کشمیر کا کوئی حصہ چین کو دے دیا گیا ہے ہاں کنسٹرکشن وغیرہ چلتی رہتی ہے ہمارے یہاں پہ جو بڑے میجر پروجیکس ہوتے ہیں میگا پروجیکس ہوتے ہیں اس میں موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ چین کی کنسٹرکشن کمپنیز کو جو ہیں وہ کانٹریکس ملتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں تو بارحل یہ اوبر آل میرا ایسپیرینس یا میری رائے تھی اور باقی چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ کا دل مانتا ہے تو نیکس ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی اور پھر کسی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک کلیے با با